بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سکینری سکول کے ہیڈ ماسٹر کہتے ہیں ایک دن جب میں سکول پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کسی نے سکول کی ساری برانی دیواروں کو انتہائی بے دردی سے سپری پینٹ کے ساتھ خرافات لکھ کر اور گندے نقش و نگار بنا کر خراب کر ڈالا ہے میرے سکول کے لئے یہ پہلا اور افسوسناک واقعہ تھا تو میں نے سکول جا کر کچھ سٹاف کے ذمہ لگایا کہ اس حرکت کرنے والے بچے کا پتہ چلائیں آدھروں غائب کا ریکارڈ دیکھنے اور چند بچوں سے پوچھ گوچھ کے بعد ہمیں ایک لڑکے کے بارے میں پتہ چل گیا جس نے یہ حرکت کی تھی اسی دن میں نے اس لڑکے کے والد کو فون کر کے کہا میں آپ سے ملنا چاہوں گا کل آپ سکول تشریف لائیں دوسرے دن جب لڑکے کا باپ آیا تو میں نے اس سے سارا قصہ کہہ ڈالا باپ نے اپنا بیٹا بلوانے کے لئے کہا بیٹے کے آنے کے بعد اس نئے بڑے دیمے سے لہجے میں اس سے تصدیق کی لڑکے نے اطراف کیا تو باپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے ایک رنگ ساز کو فون کر کے بلایا دیواروں کو پہلے جیسے رنگ کرنے کی بات کی مجھ سے اپنے بیٹے کے رویہ کی معافی مانگی اجازت لے کر اٹھا اور اپنے بیٹے کے سر پر شفقت سے پیار کیا اور تیمی سی آواز میں اسے کہا بیٹا اگر میرا سر اونچا نہیں کر سکتے تو کوئی ایسا کام تو نہ کرو جس سے میرا سر نیچا ہو اور یہ کہتے ہوئے چلا گیا میں نے دیکھا کہ لڑکے نے اپنا مو اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا تھا واضح دکھائی دے رہا تھا کہ وہ رو رہا ہے مجھے بہت عیرت ہو رہی تھی کہ لڑکے کے باپ نے کیا خوب نفسیاتی طریقہ پنایا تھا اس کی چھوٹی سی بات نے جو کام کر دکھایا تھا ویسا نتیجہ تمہار پیٹ سے بھی نہ حاصل ہو پاتا میں نے لڑکے کے تاثرات دیکھنے کے لیے اس سے پوچھا بچے تیرے باپ بہت شفیق اور محترم انسان ہے اور اس نے تجھے کوئی خاص سرزنش بھی نہیں کی پھر تجھے کس بات پر رونا آ رہا ہے لڑکے نے کہا سر اسی بات پر تو رونا آ رہا ہے کہ کاش میرا والد مجھے مارتا اور سزا دیتا مگر ایسی بات نہ کہتا لڑکے نے مجھ سے معذرت کیا اور اجازت لے کر چلا گیا پھر میں نے دیکھا کہ اس بچے نے میرے سکول میں عالی کار کردگی دکھائی اور ہر کلاس میں ٹاپ کیا سچ کہا ہے کسی نے کہ اولاد کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے نہ کہ ڈنڈے سے یا غالم گلوش سے تو کیسے لگے ہماری ویڈیو کمیٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اللہ حافظ